موسیقی آخر کشمیر میں ظلم و ستم کا بدلہ بھارت کو دینا پڑ ہی گیا بھارتی ریاست گجرات میں سمندری توفان تاوتے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی جس کے نتیجے میں اکیس افراد ہلاک اور موتد لاپتہ ہو گئے عالمی خبر ساتھ دارے کے مطابق بھارت کو تیس سال کے بدترین سمندری توفان کا سامنا ہے ایک سو پچاسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والا تاکتور توفان تاوتے بھارتی ریاست گجرات سے ٹکرایا تو سمندر میں دس فٹ اونچی لہریں پیدا ہوئیں اور بارشوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا توفان نے کرونا وباہ سے لڑنے والے بھارتیوں کو ایک اور امتحان میں ڈال دیا بجلی منقطع ہونے کے بائیس آئی سی او میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تاہم وزیراعلا گجرات نے ہنکامی بنیادوں پر موبائل جنریٹر فراہم کیے جبکہ کرونا کے شدید علامتوں والے چھ سو سے زائد مریضوں کو دوسرے اسطال منتقل کرنا پڑ گیا توفان کے بائیس گجرات کے سہلی لاکھوں سے دو لاکھ افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی جبکہ مختلف حادثات میں اکیس افراد ہلاک ہو گئے اور سو سے زائد لاپتہ ہے لاپتہ ہونے والوں میں اکثریت ماہی گیروں کی ہیں جو توفان کے وقت سمندر میں مجود تھے دوسری جانب مبئی کے سمندر میں دو ست تیہتر افراد لاپتہ ہو گئے ہیں جن میں اکثریت ماہی گیروں کی ہے بارتی بیریہ کے دو جہازوں نے ریسکیو اینڈ سرچ اپریشن کے دوران ایک سو اٹالیس کو باعفاظت نکال لیا ہے ادھر توفان نے کیرالہ راجستان اور بمبئی کے ساحلی علاقوں میں بھی نقصان پہنچایا ہے ان ریاستوں میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے کیرالہ میں پندرہ سو مکانات تباہ ہو گئے ہیں جبکہ راجستان میں درہت جڑ سے اکھڑ کر گھروں پر گرنے سے کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں محکمہ مسمیات کے مطابق توفان کا زور ابھی ٹوٹا نہیں ہے لاکوں کا رخ نہ کریں شہری بلا ضرورت ساحلی علاقوں کا رخ نہ کریں اور ماہی گیر بھی سمندر میں جانے سے گریز کریں